بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرنڈز آج آپ کو HBL Online Banking App پہ اکاؤنٹ لیسٹڈ کرنے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتا جائے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ HBL اپلیکیشن کو پلے سٹور سے انسٹال کریں گے انسٹالیشن کے بعد اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گیا اس انٹرفیس پہ جہاں پہ آپ کو سائن اپ نظر آ رہا ہے سائن آپ کو کلک کریں گے تو سسٹم ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس نئے پیج پہ آپ نے اپنا cnc لکھنا ہے cnc بغیر ڈیش کے لکھنا ہے مکمل تیرہ ہند سے لکھ کر آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ next پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے terms and condition والا پیج آ جائے گا ان تمام terms and condition کو آپ نے read کر لینا ہے اگر اس کا print نکالنا چاہے تو وہ print بھی نکال سکتے ہیں اس پیج کو آپ scroll کریں گے تو تمام end تک آپ پہنچ کر agree پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ terms and condition سے agree ہو جائیں گے تو سسٹم آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس نئے پیج پہ آپ نے debit card کا نمبر درج کرنا ہے اور debit card کا جو pin code ہوتا ہے وہ درج کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنا login id بنانا ہوتا ہے login id کے لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 30 لیٹر پہ ہو اور کم از کم 8 اس کے کریکٹر ہونے چاہیے اور اس میں alphanameric ہو کم از کم ایک alphabit اور special letter جو ہوتے ہیں at the rate of وغیرہ یہ اس میں allow نہیں ہے اس طرح آپ capital letter small letter اور digit ان تینوں سے آپ جو مرضی اپنا user name login id بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے یہ کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 30 کریکٹر پہ ہونا چاہیے جب آپ اپنا login id بنا لیں اور اس پیج کو آپ fill کر لیں تو آپ نے next پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ next پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے آپ کا account number شو کر دے گا جو آپ نے cnc کے تحت account open ہویا ہے اس کو آپ نے detail bank account کے ساتھ link کرنا ہے اس کو ok کرنا ہے اور next پہ کلک کر دینا ہے اس طرح آپ کا جو یہ account number ہوگا یہ detail banking کے ساتھ link کرنے کے لیے آپ کے register mobile number پہ one time password آئے گا وہ password آپ نے اس چگہ پہ لکھنا ہے اگر آپ کی same EC mobile میں ہے تو automatically وہ سسٹم فیچ کرے گا اور اس جگہ پہ انٹر ہو جائے گا تو آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے تو سسٹم کچھ دیر پراسس کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج open کرے گا اس نیا پیج پہ آپ نے اپنا password بنانا ہوگا یہ password دو طرح کہ ہوں گے ایک login password ہوگا اور ایک transaction password ہوگا دونوں ہی آپ نے الگ الگ بنانے ہیں دونوں کے لیے rule same ہے یہ کمز کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ پدرہ لیٹر پہ ہونے چاہیے یہ الفان امریک سمال لیٹر کپٹل لیٹر اس میں ڈیجٹ شامل کر سکتے اور جو سپیشل لیٹر ہوتے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے جو آپ اپنا login id بنائیں گے وہ login ہونے کے لیے ہوگا اور transaction password بنائیں گے جب آپ transaction کریں گے اس وقت وہ password استعمال کریں گے آپ اپنی مرضی سے دونوں password بنا لیں گے تو password آپ اگزیمپل میں بھی نظر آ رہا ہے اس طرح آپ اپنا password بنا لیں گے transaction password اور login password دونوں بنا کر آپ اس page کو فیل کر لیں گے تو finish پر klik کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میسج آ جائے کہ آپ successfully اپنا account registered کر چکے ہیں ok کریں گے تو webmetric کے بارے میں بوچھے گا اس کو اپنے enable کر لینا ہے جب آپ enable کریں گے تو آپ اپنی application login ہو جائیں گے